پاکستان اپنے خطے میں کسی اور ملک سے زیادہ کرپ نہیں ہے عمران خان صاحب نے نیا ٹرینڈ ہماری سیاست میں متعرف کرایا ہے وہ جسے چاہیں چور کا فتوہ دے دیں وہ جسے چاہیں انارو کا فتوہ دے دیں پشار میں میگا نادر سنٹر کی افضتہ کے بعد دفاع کی وزید داخلہ اصن اقبال نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جماعت نے نہ پہلے انارو کیا نہ اب کریں گے سیول اول ملٹری قیاد ایک پیش پر ہے انارو پر یقین نہیں رکھتے اچھا کلچر لانا چاہیے ہم نے کبھی نہ انارو کیا ہے نہ یہ انارو ہماری ضرورت ہے ہمارا انارو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے وفاقی وزید داخلہ کا کہنا تھا کہ بعض حل کے الیکشن کی حوال سے ابحام پیدا کر رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آگ سے مت کلے لوگ جان لے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کی راہ میں روڑے اٹکانے والے ہی پاکستان خراب کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک آرڈرلی ٹرانزیشن کے لیے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کو بروقت یقینی بنانے کے لیے کام کریں اور اگر کسی نے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے تو پاکستان کے عوام یہ جان جائیں گے کہ کون پاکستان میں الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے ان کا کہنا تھا کہ بعض بوکرات اور سوکرات مایو سے پیلانا چاہتے ہیں ترقی کا تسلسل جاری رہے گا اور دوہزار پچیس تک پاکستان دنیا کی دس بڑی معیشتوں میں شامل ہوگا ایسے نقبال جس وقت بجلی کی پیداوار برانی کا ذکر کر رہے تھے اس دوران بجلی بھی چلی گئی اس سے قبل وفاقی وزید اخلا نے میگا نادر سنٹر کا بھی افتتاق کیا سنٹر میں شاندکار اور پاسپورٹ دونوں بنائے جا سکیں گے کے ممہم نو تھایت کے ساتھ مصرات اللہ دنیا نیوز پشار